شاہ محمود قریشی اڈیالا چل راول پنڈی سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار تھانہ آرے بزار پولیس نے شاہ محمود قریشی کو دوبارہ تحویل میں لے لیا ہے اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کرنما اور سابق وزیر خارجات شاہ محمود قریشی رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گئے ہیں شاہ محمود قریشی اڈیالا چل راول پنڈی سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار ہو گئے ہیں تھانہ آرے بازار پولیس نے شاہ محمود قریشی کو دوبارہ تحویل میں لے لیا ہے پولیس شاہ محمود قریشی کو بکتربند گاڑی میں لے کر روانہ اس دوران ان کا کہنا تھا کہ میں نے قوم کی ترجمانی کی ہے لیکن مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے یہ شاہ محمود قریشی کے جانب سے کہا گیا سابق وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل راول پنڈی سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار تھانہ آرے بازار پولیس نے شاہ محمود قریشی کو دوبارہ تحویل میں لے لیا اس موقع پر شاہ محمود قریشی کے جانب سے کیا کہا گیا آپ کو سناتے ہیں اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل سے رہا ہوئے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اسی پر مزید بات کرتے ہیں نمائدہ اے پین نیوز انوار عباسی سے انوار کہے گا شاہ محمود قریشی کی رہائی عمل میں آئی اڈیالا جیل سے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا کس موقع میں گرفتار کیا گیا ہے اور شاہ محمود کی جانب سے اس موقع پر کیا کہا گیا مزید جب لکل گزشتہ روز ہی شاہ محمود قریشی کی رہائی کی ربکار جاری کی گئی تھی خصوصی دانت کی جانب سے لیکن ڈپٹی کمیشنر راولپنڈی کی جانب سے گزشتہ روز ہی ان کی نظربندی کے پندرہ دن کی نظربندی کی حکمات بھی جاری کر دیئے گئے تھے جب وقلا پہنچے ڈیالا جیل پہنچے ان کی رہائی کے لیے تو جیل حکام کی جانب سے انہیں بتایا گیا کہ ان کی نظربندی کے حکمات ہمیں محصول ہو چکے ہیں ڈپٹی کمیشنر کی پندرہ دن کی نظربندی کے حکمات جاری کر دیئے ہیں آج جب شامد قریشی کی رہائی ہوئی تو اس سے قبل ہی تھانہ آرے بزار کی پولیس وہاں پر پہنچ چکی تھی اور جو ڈیپٹی کمیشنر کے گزشتہ روز کے حکمات تھے نظربندی کے حکمات اس کے روشنی میں انہیں دوبارہ گریفتار کیا گیا اس پر یہ بتایا گیا پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ چونکہ گزشتہ روز جو ڈی سی راول پنڈی نے جو حکمات جاری کیے تھے وہ بسٹرک انٹیلیجنس کمی ایٹی کی سفرشات اور آر پیو کی سفرشات پر جاری کیے گئے تھے شامد قریشی کو نو میہ کے مقدمے میں نامزہ دے پولیس نے ان سے تفتیش کرنی ہے اسی بناہ پر انہوں نے دوبارہ گریفتار کیا جا رہا ہے اس موقع پر وہاں پر پولیس کی امرہ بکتر بند گاڑی بھی موجود تھی جو ہی شامد قریشی وہاں سے رہا ہوئے تو انہیں فوری جو آرے بزار کی پولیس تھی انہوں نے گریفتار کر کے بکتر بند گاڑی کے ذریعے تھانے منتقل کر دیا گیا اس موقع پر شامد قریشی کافی جذباتی نظر آئے انہوں نے کہا کہ یہ سبریم کورٹ آف پاکستان کے جو حکم کی خلاف ورزی کی جاری ہے مجھے غیر قانونی طور پر دوبارہ راست میں لیا جارہا ہے میں نے قوم کی ترجمانی کی تھی انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ سبریم کورٹ نے یہ واضح اکمات جاری کی ہیں تو مجھے رہا ہونا چاہیے تھا مجھے غیر قانونی طور پر دوبارہ گریفتار کیا جارہا ہے انوار یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈیپٹرک امیسٹر راولپنڈی نے شاہ محمود قریشی کی نظر بندی کے حکم کو واپس لے لیا لیکن اب جو غیر افتاری آئی ہے کیا وہ نو مائی کے مقدمات میں غیر افتار کیا گیا ہے دیکھیں وہاں پر جو موجود پولیس ہی اس کے مطابق نو مائی کے وقیات میں ان کے خلاف ایف آئی آرتی تھانہ آرے بزار میں جس کی بنات پر انہیں غیر افتار کیا گیا ابھی کچھ یہ خبریں ضرور آ رہی ہیں کہ ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے جو ان کے نظر بندی کے حکمات ہیں انہیں واپس لے لیا کہ تاہم ابھی تک ڈی سی آفیس سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی لیکن جو وہاں پر موجود پولیس تھی اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ نو مائی کے وقیات میں ملوث ہیں شاہ موند قریشی اور تفتیش کے لیے انہیں غیر افتار کیا جا رہا ہے اس پر کیونکہ کل بھی جو نظر بندی کے حکمات جاری کیے گئے تھے ڈی سی راولپنڈی کی جانب سے اس پر جو اس کے وقلاء تھے بلسہ دمور ملک اور دیگر ان کی بیٹی مہر بانو نے بھی یہ کہا تھا کیونکہ سپریم کورٹ کا واضح حکمات موجود ہیں اور یہ نظر بندی کے جو پندر دن کے حکمات جاری کیے گئے ہیں یہ غیر قانونی ہیں ایسے سپریم کورٹ میں ہم چیلنج کریں گے